سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے مجھے بہت سے لوگ کانٹیک کر رہے ہیں اور وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یو اے کی جو عددار پاکستان میں آئے تھے وہ آیا دورہ کامیاب رہا نئی رہا اور جو پاکستان میں اس وقت سیاسی مخالفین ہیں وہ بہت زیادہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ جی کامیاب نئی رہا کچھ ملا نہیں اور وہ ایسے ہی چلے گئے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے بار بار پیسہ لیا جا رہا ہے یہ ادا کیسے کیا جائے گا تو میں آج کچھ حقیقتوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو چودہ سے پندرہ ارب ڈالر آ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے چھے ارب ڈالر سعودی ارب سے چھے ارب ڈالر یو اے ای سے دو ارب ڈالر چائنہ سے ایک ارب ڈالر کی ہم پانڈا بانڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یو اے ای سے بھی ہمیں ڈیڑ ارب ڈالر کی ایل این جی کی امپورٹ میں فیسلیٹی اور شاید قطر سے بھی ملے اور باشمول اس کے ہمیں بہت سارے ٹریڈ کنسیشنز مل رہے ہیں اور وہ ٹریڈ کنسیشنز ہمیں چائنہ دے گا ایک سے ڈیڑ ارب ڈالر کی ایک سپورٹ کا یو ایس نے آلڈی اشارہ دے دی ہے پاکستان کو فری ٹریٹ کا ٹرکی اور ملیشیا سے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پاکستان میں جو ہے بیرمی ملک کے جو عددار ہیں ان کے دورے شروع ہو گئے ہیں یو ای کے عددار آ چکے ہیں اب بن سلمان سعودی عرب سے آئیں گے ٹیس مارچ کو ملیشیا سے مہاتر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے ٹرکی کے صدر طیب اپردگان بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں وہ بظاہر یہی دکھا رہی ہیں کہ پاکستان کو اس وقت انٹرنیشنلی کھل کر سپورٹ مل رہی ہے اب بات آجائے میں ذرا سا ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا ماضی میں پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی تو ان کی جو ہے حکومت ناکام ہو گئی تھی بری طریقے سے باہر سے بائی لیٹرل فنڈ ارینج کرنے میں اور صرف ان کو ایک فنڈ ملا تھا وہ تھا آئی ایم ایف کا ایون جو کیری لگر بل جو امریکہ نے سائن کیا تھا اس میں بھی ان کو پیسے نہیں ملے تھے پھر اور جب انہوں نے فرنڈز اور پاکستان منایا اس میں بھی وہ بری طرح ناکام رہے تو وہ پاکستان میں فورن فنڈنگ نہیں لا سکے تھے پھر عساق ڈارساپ کا دور آیا ان کو ابھی سب سے پہلے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے بعد انہوں نے پھر یا جو ہے ٹیلیکوم لائسنس بھیجا پھر حبیب بینک اور یو بی ایل اور ان سے تھوڑے بہت پیسے کھٹے کیے اگر دیکھا جائے تو فورنڈ ڈاریک انویسمنٹ ان کے دور میں بھی نہیں آئی انہوں نے بھی جتنا ہے ڈیٹ جمع کیا تھا اور جس میں آئی ایم ایف تھا یورو بانڈ سے اور سکوک تھا لیکن یہ دونوں حکومتیں اس طریقے سے اس حکومت سے بات کر رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی کوئی کرزہ لیا ہے نہ ہو اب آجائیں امران خان کی حکومت سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بغیر آئی ایم ایف کے پروگرام لیے پندر آرب ڈالر کی انہوں نے فنڈنگ کھڑی کی اس کے بعد جو دونوں حکومت بری طریقے سے ناکام رہی تھی بیرونی ملک سے سرمایہ کاری امران خان کی حکومت سرمایہ کاری لانے میں کامیاب ہو گئی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میڈیا میں پروگرامز ہو رہے تھے کہ امران خان جو ہے کریڈٹ لے رہے ہیں فورن ڈائرک انویسمنٹ کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں تیہ ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو بھی تیہ ہوا ان کی حکومت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اعتماد نہیں تھا ساتھ ساتھ میں بعد یہ بتا دوں کہ متغیرہ آرہ مہمارات کے جب لوگ آئے تھے انہوں نے خلیفہ ریفائنری لگانی ہے یہ مشرف کے دور کی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اب فائنلی وہ چھے عرب ڈالر کی انویسمنٹ لارے ہیں پھر سی پیک میں سعودی عرب کو شامل کرا کے گوادر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس سعودی عرب اسی دور میں لارہے ہیں اینڈرون جتنا بھی کہلیں کہ اینڈرون کی تو ہماری سے بات تیہ ہو گئے تھی اینڈرون کو فائنلی ڈیوٹی کا کنسیشن پی ٹی آئی کی گورمنٹ میں ملے ہیں تو اینڈرون جو ہے ان کے دور میں آ رہا ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے تو یہ کہ بائی لیٹرل فلوز ملے اور اب فورن ڈائرک انویسمنٹ بھی آنا شروع ہو رہی ہے تو فورن ڈائرک انویسمنٹ کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بغیر آئی ایم ایف میں جائے پاکستان پر اعتماد کرے ہیں اور میں سمجھ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور یہ آنے والے مہینوں میں پاکستان کے لیے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹیبلیٹی پروڈیوس کرے گا اور پاکستان کے فورن ایکشینج ریزرفس مجھے لگتا ہے کہ مارچ میں سٹیٹ بینک کے ریزرفس پندرہ ارب ڈالر اور اوورال ریزرفس بائیس سے تئیس ارب ڈالر ہو جائیں گے اور جون میں جو ہے ہم تیس ارب ڈالر سے ریزرفس کو کروس کر دیں گے جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی تو برائے مہربانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے منفی پروپاگینڈا پہ کاننا دے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ پاکستان جو ہے اب صحیح لائن پہ چلنا شروع ہوگی ہے بہت بہت مہربانی